دوستو تو جیسے ہی بگ بوس کے گھر سے عبدو کا ایلیمنیشن ہوا تو عبدو نے بگ بوس کو لے کر ایسے ایسے راز کھولے جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے جیان دوستو تو فائنلی آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی گھر کے سزر سے عبدو کو گھر سے باہر نکالا گیا جیسے ہی گھر سے عبدو کا ایلیمنیشن ہوا تو اسی وقت عبدو کا بگ بوس کو لے کر ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا ایک ایسا انٹرویو جس میں عبدو سے بگ بوس کو لے کر کئی بڑے بڑے سوال پوچھے گئے اور اس سوال کو سن کر عبدو نے کئی بڑے بڑے راست بھی کھول دیئے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جب عبدو سے یہ سوال پوچھا گیا کہ عبدو تمہیں گھر سے باہر کیوں نکالا گیا ہے کیا تم خود گھر سے باہر آئے ہو یا پھر آج جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بیمار ہو اسی وجہ سے بگ بوس نے تمہیں گھر سے باہر بھیج دیا ہے جس کے بعد عبدو نے کہا کہ یہ سب خبریں جھوٹی ہیں نہ تو مجھے بگ بوس نے گھر سے باہر نکالا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ ہی میری طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر آیا ہوں لیکن اسی وقت آپ کو بتا دیں کہ عبدو نے گھر سے باہر آنے کا اصلی راز بتایا گھر سے باہر آنے کی اصلی سچائی بتائی گھر سے باہر آنے کا اصلی سچ بتایا یہ سن کر آپ سب بھی حیران ہو جاؤ گے اور سوچنے لگ پڑ ہو گے کہ کیا عبدو کے ساتھ سچ مچ ایسا ہونے جا رہا ہے کیا عبدو اس کام کی ویسے سچ مچ گھر سے باہر آئے ہیں آخر کیا ہے پوری خبر آخر آج عبدو کس کارن کی وجہ سے گھر سے باہر آئے ہیں اسی کو لے کر عبدو نے انٹرویو میں کئی ساری سچائی کئی بڑے بڑے راز کھول دیئے آخر کون سا ہے یہ راز چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوز سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوز کے گھر میں جیسے ہی عبدو کا الیمنیشن ہوا تو اسی وقت عبدو سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا کیا آپ کو گھر سے باہر اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ آپ کی طبیعت پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے کیونکہ آج بہت سارے میڈیا والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ مرچی والا کھانا پسند نہیں ہے آپ کو مسالے دار کھانا پسند نہیں ہے اس لیے آپ نے اتنے دن بگ بوز کے گھر میں رہ کر یہ سب کھایا ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس لیے بگ بوز نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ گھر سے باہر جا کر ٹیشٹ کروائیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاگر اپنا چیک اپ کر رہی ہے اور اس سوال کو سن کر عبدو نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب خبریں بلکل جھوٹی ہیں میری طبیعت بلکل بھی خراب نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ کو بتا دیں کہ عبدو آگے کہتے ہیں کہ میں گھر سے خود باہر آیا ہوں کیونکہ میرے یو ایس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جنہیں مجھے کمپلیٹ بھی کرنے ہیں اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی عبدو نے یہ سب کہا تو اسی وقت میڈیا والوں نے عبدو سے کہا کہ ریپورٹس کے مطابق کہا یہ بھی جارہا ہے کہ آپ ایک بار پھر سے یعنی اس آنے والے رویوار کو یعنی اس آنے والے سنڈے کو بگ بوس کے گھر میں واپس جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی میڈیا والوں نے عبدو سے یہ سوال پوچھا تو عبدو نے اسی وقت کہا کہ اس کے بارے میں آپ سے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا ہوں تو کل ملا کر بات کر تو آپ کو بتا دیں کہ عبدو نے بہت سارے بگ بوس کے راز کھولے بھی ہیں اور کچھ جھوٹ بھی کہا ہے فرائز کور میں اتنا ہی بیل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بگ بوس کے گھر میں ایک بار پھر سے عبدو کی واپسی ہوگی یا پھر نہیں آپ مارے کمنٹ وکس میں زور لکھیں اور بگ بوس سے جڑی ہر بڑی کور کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی